انتہائی افسوس ناک خبر محسن پاکستان ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں نہ رہے انتقال کر گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب انتہائی افسوس ناک خبر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان آج ہم میں نہیں رہے ان کی آخری رسومات کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ خبر ابھی چند میں پہلے ہی آئی ہے بہت ہی افسوسناک خبر ہے جیسے آپ کا دل ونجیدہ ہے ویسے ہی میرا دل ونجیدہ ہے بے شک پاکستان کے دفاع میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط دار کرنے کے لیے پاکستان کے چپے چپے کو محفوظ کرنے میں جو کردار ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈاکس صاحب کا بہت بڑا کی کنٹیبوشن ہے ڈاکس صاحب کا بہت بڑا میں یہ کہوں گا احسان ہے پاکستان کے اوپر جو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایسے حالات میں کام کیا جب ہمارے پاس بہت ہی کم ریسورسز تھے دنیا کی دوسری جگہوں کو اگر ہم دیکھیں تو لیکن انہوں نے جو ڈیلیور کیا وہ شاید دنیا میں کوئی اور ملک سوچ بھی نہ سکے تو ڈاکس صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ تو کبھی نہیں بھولا جائے گا لیکن یہ جو خلا پیدا ہوا ہے ان کی وفات سے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس پر دیفنسی رجیدہ ہے اور لیکن اس کے ساتھ صاحب یہ بھی ایک دل میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ کم لوگوں کو ملتی ہے کہ اپنے بسن کے لیے ایسی قربانی دیں یا ایسا کنٹی پشک کریں کہ وہ جب زندہ تھے تب بھی ہر پاکستانی کے دل میں ان کا بسط احترام تھا بہت ہی احترام تھا اور آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں تو اس کے بعد بھی جو آنے والی نسلے ہیں وہ بھی ڈاکس صاحب کا بہت ہی زیادہ احترام تھے بے شک ان کا نام ان کے کام کی صورت میں تاہیات رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا بہت شکریہ آپ کا شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے معاملے خصوصی جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے چپے چپے کو محفوظ کرنے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بہت ہی اہم کردار ہے